بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں انام شیخ ٹی وی اینکر اور کال میسٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انام شیخ کے نام سے میری ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس مل سکیں بہت امپورٹنٹ آج کل چل رہا ہے کہ چائنہ انڈیا کانفلیکٹ انڈیا پاکستان کانفلیکٹ چائنہ نے لڈاک کے اندر انڈیا کو ناکوچنے چبا دیے اس کے بعد کیا ہوا چائنہ نے کچھ ایریا پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بنیاد پہ انڈیا کو ریٹریف کرنا پڑا وہ ایریا ایسا ہے کہ اب اس سائٹ سے چائنہ آجاتا ہے ادھر پاکستان ہے اور بیچ میں انڈیا آجاتا ہے تو انڈیا کو اس ٹائم بہت پریشانی ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے دوسری طرف اگر آپ یہ نقشہ بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا انڈیا بیچ میں سکویز اپ ہو چکا ہے دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ میں چائنہ سے بات کروں گا اور چائنہ کو امادہ کروں گا کہ چائنہ واپس چلا جائے اسی بورٹر کے اوپر جو آج سے ایک ماہ تین ماہ پہلے تھا اس کے اوپر بھی چائنہ کیا ایکشن لیتا ہے یہ دیکھنے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں وہ نیپال انڈیا کانفلیکٹ ہے کیونکہ نیپال ایسی کنٹری ہے جس کو زیادہ تر ایریا نیچے سے پورا ایریا جو لگتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ اس کو سین ہی لگتا تو اس کو انڈیا نے کور کیا ہوئے نیچے سے اور بیک سائیڈ پہ اس کو چائنہ نے کور کیا ہوئے اگر آپ چائنہ کی طرف سے اس کو دیکھیں تو ماؤنٹ ایوریس بھی اس سائیڈ پہ ہے تو لہٰذا چائنہ کی طرف سے اس کے ایکسس صرف ایک ہی رستہ ہے جس رستے کے اوپر انڈیا آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے یہ وہ رستہ ہے جس کے تھروں نیپال اور چائنہ کا بڑا ایزی ایکسس ہے ایڈروائز انڈیا سے ایکسس تھی اور یہی وجہ تھی کہ انڈیا کی ہمیشہ سے انفلنس رہا تھا نیپال پہ کیونکہ نیپال جانتا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز سمندری رستے سے آئے گی تو وہ کولکتہ پہ اترے گی کولکتہ سے اتر کے وہ پھر زمینی رستے سے ہوتی بھی نیپال میں آئے گی اب حالات چینج ہو گئے ہیں اب چائنہ بھی اس کو ایکسس دے رہا اوپر سے تو اس وجہ سے نیپال چاہتا تھا کہ مجھے وہ رستہ بھی جو کہ ان کا حق بھی تھا یہ والا ایریا جس کے اوپر اب کنفلکٹ ہوا ہے پہلے انڈیا نے ایڈر ایٹی کلومیٹر روڈ بنا لی اور وہ روڈ بنا کے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو یاتری ہیں جنہوں نے چائنہ کے اندر ایک ان کا مندر بنا ہوئے ادھر جانا ہے وہ نیپال کے رستے ہوتے ہوئے چائنہ چلے جاتے تھے نیپال کا کچھ ایریا بیچ میں آتا تھا انڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ ایریا میرا ہے جس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کر لی ہے نیپال کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے نقشہ بھی اپنا نیا دکھا ہے نیپال نے کہا یہ نیپال کا پارٹ ہے یہ اب آپ کو تھوڑا سا میں ٹیکنیکلی سمجھا دوں یہ ہے کیا یہ تین ایریاز ہیں اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیپولک لمپو دورا اور کالا پانی یہ تین ایریاز مین ہیں جن کے اوپر ابھی مسئلہ چل رہے ہیں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا جب پارٹیشن ہوئی تھی یعنی کہ جب گورے چلے گئے تھے نائنٹین فوری سیون میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ نیپال کے ساتھ تین دریاب ایتے ہیں وہ تین دریاب نیپال کا حصہ ہونے تھے اور اس کے بعد بورڈر شروع ہونا تھا نیپال کی اس سائٹ پہ ماؤنٹری پہ بھی ایک دریاب ایتا ہے اس کا بھی یہ ایک آ گیا تھا کہ یہ دریاب ہی نیپال کا حصہ ہوگا اس کا مطلب یہ تھا ادھر بھی نیپال کے دریاب تھا ادھر بھی دریاب تھا اس سائٹ پہ تین دریاب ہیں اس سائٹ پہ ایک دریاب جس سائٹ پہ تین دریاب ہیں یہ حصہ چائنہ کو اوپر جاتا ہے اور یہی وہ سڑک ہے جہاں انڈیا نے نئی سڑک منائی ہے ایکسس دی گئی تھی کہ یہ دریاؤں کے درمیان کا حصہ اور دریاؤں نیپال کا حصہ ہیں جبکہ انڈیا کے یہ قلیم ہے کہ نہیں اس سائٹ پہ تو دریاؤں ٹھیک ہے نیپال کے لیکن اس سائٹ پہ دریاؤں ان کا نہیں ہیں بلکہ نیپال اس طرف اندر کی طرف ہے اور جو دریاؤں ہے وہ انڈیا کا پورشن ہے دریاؤں میں بھی تین شخیں نکل رہی ہیں ان تین دریاؤں کے لگ لگ نام ہیں وہ تینوں دریاؤں آگے نکلتے ہیں اور وہ تینوں دریاؤں انڈیا کے بقول وہ ان کے ایریا میں آتے ہیں جبکہ نیپال یہ کہتا ہے کہ یہ دریاں ہمارے ایریا میں آتے ہیں یہ وہ کانفلکٹ ایریا جس کے اوپر پھڑا پڑا ہوئی ہے اگر نیپال وہ ایریا چھوڑ دیتا ہے تو نیپال کو ایکسیس ہی نہیں مل پائے گی چائنہ کے پاس جانے کے لیے چائنہ کے پاس جو ایکسیس ہے بڑی سکویز اپ ہو جائے گی انڈیا نے ہشاری کر کے اسی کلومیٹر کی سڑک بنا لی ہے اور یہی وجہ انڈین فورسز اس کے اوپر قابض ہو گئی ہے انڈیا مائٹیز رائٹ پر چاہتا ہے وہ اپنے نیپرز کے ساتھ تعلقات اسنا نہیں چاہ رہا بلکہ وہ یہ چاہ رہے کہ کسی بھی طریقے سے نیپال کے اوپر یہ رکھا جائے اور نیپال کو احساس دلاتے رہا جائے کہ نیپال انڈیا کے انڈر ہی ہے اگر نیپال کو سمندر سے کوئی چیز چاہیے تب بھی وہ انڈیا کے تھروز کو ایزی اکسس ہے ادھر وائز اگر چائنہ سے آتے تو بہت لمبا روٹ ہے اور اگر اس کو کوئی سپورٹ چاہیے تو وہ بھی تھروز انڈیا ہی ہوگی تو اس وجہ سے انڈیا کی یہ سٹریٹیجی کہ اس جگہ کو ہم لوگ کور اپ کر لیں یہ ان کی ٹیکٹیکل سٹریٹیجی ہے تو یہ آپ کو تو میں نے سمجھا دیا نیپال انڈیا کا کنفلکٹ کیوں چل رہا ہے دوسری طرف انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیڈی دل نے حملہ کر دیا اور یہ ٹیڈی دل پاکستان اور ایران سے آئی ہے یہ ایسا پتنگے وہ ایسے اڑنے والے کیڑے ہیں جو فصل تباہ کر دیتے ہیں پاکستان کیونکہ خود اس کے ساتھ کافی زیادہ انفیکٹ ہوا ہے پاکستان کو خود یہ ٹیڈی دل کے کافی ان کے فارمرز کے اوپر حملے ہوئے ہیں ان کی کھیتوں پر حملے ہوئے ہیں تو پاکستان تو خود بھی اس کا ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو تو خود اس کا مسئلہ ہوا ہے انڈیا تک بھیجنے کے لیے پاکستان نہیں بھیج رہا بلکہ یہ ہوایں اس ویدر اس قسم کا چل رہا ہے کہ وہ چلتے چلتے وہ اس روخ پہ جاتی جا رہی ہیں اور وہ فصلیں تباہ کرتی جا رہی ہیں اس کے اوپر سب سے بیس تو یہی ہے انڈیا پاکستان ایران مل کے اس کے اوپر کوئی پالیسی لے کے ہیں اور اس کے خاتمے کی کوشش کی جائے کیونکہ یہ تیس سال بعد اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے بلکہ یہ تیس سال بعد اس سے زیادہ بڑا حملہ جو تیس سال پہلے تھا تو ان تینوں ممالک کو چاہیے آپ نے اختلافات بھولا کہ irrespective of everything کوشش کریں اس کو ختم کیا جائے امریکہ کے اندر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں کیونکہ کالے کو امریکن پولیس نے وائٹ پولیس نے کالے کو مار دیا وہ تڑپتا رہا گاڑی کے نیچے اس کے گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھے رکھا وہ کہتا رہا مجھا ہوا نہیں آ رہی مجھا اکسیجن نہیں آ رہی لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو نجائز مار دیا اگر کوئی اس نے غلطی کی بھی تھی تو اس کو عدالت لے جانا چاہیے تھا یہ بہت ایک کیس ٹڈی ہے ہمارے پاکستانی پولیس کے لیے بھی اور ہماری پاکستانی پولیٹیشنز خاص کار خان صاحب کے لیے پرائم نیسٹر امران خان صاحب امران خان صاحب نے کہا تھا میں پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دوں گا انہوں نے ڈی پولیٹیسائز تو ایک حد تک کیا لیکن چیک انڈ بیلنس کے اندر نہ انہوں نے کوئی چیکس رکھے نہ بیلنسز رکھیں اب ہو یہ رائے کہ کسی بھی طرف سے پولیس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے جو پولیس چاہتی ہے وہ اپنی منمانی کرتی ہے اس کو پتا ہے ہمارے اوپر اب کوئی چیک نہیں ہے تو خان صاحب کو چاہیا تھا بیفور میکنگ دس ڈیسیزن چیکس پہلے ڈیویلپ کر لیتے چیکس پوری دنیا میں ہوتے ہیں وہ آپ ٹیکنالوجیکل چیکس بھی رکھ سکتے ہیں کیمراز کالر کیمراز رکھتے ہیں مائکس رکھتے ہیں یا دوسرا ہیومن انٹیلیجنس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ پہ آپ جب ہیومنز کو فری ہینڈ دے دیں گے اور ان کی سویٹ ویل پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سویٹ ویل سے فیصلے کرتے پھر ہیں تو پھر ان کی اپنی مائٹ از رائٹ والی فیلوسفی آ جاتی ہے پھر وہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اختیارات کا استعمال کروں چاہے وہ جائزہ چاہے وہ نجائزہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سائیکولوجس کی ضرورت ہے ایک سائیکیٹریس کی ضرورت ہے خان صاحب کو چاہیے کہ پولیس کو جس ٹائم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح ڈی پلیٹیسائز کریں گے بقیدہ ایک سیشنز کروائیں انٹرنیشنل سائیکیٹریس کے تاکہ پولیس کے اندر بھی یہ اجاگر ہو سکے کہ ہم نے نجائز نہیں کرنا اور خدا رہی ہے امریکن پولیس سے انسپائر نہ ہو امریکن پولیس دے آر کریمینل پولیس آپ نے اگر انسپائر ہونے آسٹریلین پولیس سے ہوں یوکے پولیس سے ہوں کینیڈن پولیس سے ہوں سویڈیش پولیس سے ہوں آپ کو پتہ چلے کہ وہ انسانوں کی کس طرح قدر کرتے ہیں اور کرائم کے اوپر کس طرح سختی سے آتے ہیں اور کرائم ریٹس کو کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا اور اپنے ملک میں کس طرح امن کیا ہے hope you have enjoyed this video اللہ حافظ